ایک روز ایک وکیل صاحب تھے گھر پہ جب نہ رہتے تو اپنی گھڑی بھول گئے اور کام پہ چلے گئے جب عدالت پہ پہنچے تو گھڑی یاد آئی تو ایک دوست نے پوچھا کہ وہ گھڑی کا ہیں آپ میں آج گھڑی نہیں پہنی تو کہا یار بس وہ گھر میں غسل کر رہا تھا تو غسل خانے میں رہ گئی ایک تھنگ جو تھا چور وہاں کھڑا تھا وہ سن رہا تھا کہ وکیل صاحب کی گھڑی ہوگی بڑی قیمتی اور یہ غسل خانے میں چھوڑا ہے تھک تھا بڑا شاطر تھا بڑا جس کو کہنا کہ چالاک تھا اس نے کیا کیا ایک مرغہ لیا اور وکیل صاحب کے گھر پہنچا اور جا کر کہا کہ یہ وکیل صاحب نے مرغہ بھیجوایا اور کہا ہے کہ وہ غسل خانے میں جو گھڑی رہ گئی یہ رہو دے دو اب گھر والوں نے سمجھا کہ وکیل صاحب نے مرغہ بھی بھیجوایا تو یہ واقعی انہی کی طرف سے آیا وہ بندہ ہوگا مرغہ لیا اور غسل خانے والی گھڑی دے دی شام جب وکیل صاحب گھر آیا تو گھر والوں نے کہا وہ گھڑی مل گئی تھی آپ کو گھڑی تو میں گھر بھول گیا تھا کہ وہ آپ نے تو منگوائی تھی مرغہ دے کر بندہ آیا تھا کہا نہیں میں نے تو نہیں منگوائی تھی سارے گھر والے پریشان کہ یہ کون تھا ایسا تھگ کہ جو ہمارے گھر سے مرغہ دے کر گھڑی لے گیا دوسرے دن وہی تھگ پھر وکیل صاحب کے گھر گیا وکیل صاحب کام پہ چلے گئے وہ گھر گیا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ گھڑی والا چور مل گیا ہے تو وکیل صاحب نے وہ مرغہ واپس منگوایا چھا چلو مرغہ دے دیں تاکہ گھڑی ملتا ہے مرغہ دیا وہ شخص مرغہ لے کر بھی غائب ہو گیا اب علماء نے یہ واقعہ بیان کر کے بتایا کہ ایسے تھگ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں جو بڑی چال بازی کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں آج کل موبائل پر میسج آتے ہیں آپ کا اتنے کا انعام نکل آیا لوگوں کی خوشی کے ہمارے نیند اڑ جاتی ہے کہ گاڑی نکل آئی ہے سونا نکل آیا اور آخر کار اس کا انڈ اس بات پر ہوتا ہے کہ جناب وہ دو پانچ سو ہزار روپے کا بیلنس آپ سے منگوا لیتے ہیں اور جناب وہ پیسے لے کے وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ کچھ جینے کی تمنہ ہے تو پہچان پیدا کر اگر آج اس معاشرے میں رہنا ہے تو دنیا میں جو موجود تھگ ہیں جو یہ اس طرح کے سکیم ہوتے ہیں اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی اکل ہونی چاہیے کہ اس طرح گھر بیٹھے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں دے دیتا اب یہ واقعہ علماء نے جو بیان کی ہے اس کے تحت جو بات لکھی وہ بڑی کمال کی ہے کہ فرمایا اس گھڑی چور کی اس گھڑی چوری کرنے والے تھگ کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے جس طرح وہ تھگ اپنے داؤ سے مرغے کا لالچ دے کر گھڑی لے گیا اور پھر مرغہ بھی ان کے پاس نہیں رہنے دیا شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان ملعون پہلے دنیاوی مرغے کا لالچ دے کر دین اور ایمان کی گھڑی لے جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں ایسا ہی تو ہوتا ہے آج لوگ دنیا کو بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں مال 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 کماتے ہیں حرام کمائیں حلال کمائیں اور دین اور ایمان کی جو پاکیزہ گھڑی ہے گویا وہ بھی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ حرام کا مال بھی چلا جاتا ہے اللہ کرے کہ ہم شیطان کے واروں کو سمجھیں